موسیقی ایک بہترین اسٹوریکل موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ ہم ناکپور سے ایک ایسے امیدوار کو ایسے کینڈیٹ کو کامیاب کرے جو بابا صاحب امبیٹ کر کے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے اور یہی یہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر بابا صاحب امبیٹ کر نے ہم کو بتایا اور ہم کو سکایا کہ ہندوستان کا ایک مذہب نہیں رہ سکتا ہندوستان میں کئی مذہب کے ماننے والے رہیں گے ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہندوستان کا ایتھاس اس کا پلولیلزم ہے اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس وطن عزیز کو بچانے کی بہت بڑی ضرورت ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہندوستان کے وزیراعظم پرائم منسٹر موڈی کس طرح کی زبان کا استعمال کر رہے ہیں میں راستے میں آرہا تھا تو کسی نے مجھے ان کے اس تخریر کا ویڈیو کلپ بھیجایا جس میں ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ ہندو مسلمان کی بھاشا میں بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو چوکیدار کہنے والے اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنی چوکیداری بچانے کے لیے آپ پورے دیش میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت پیدا کر رہے ہیں یقیناً مجھے امید تھی کہ موڈی اس طرح کی زبان استعمال کریں گے کیونکہ نریندر موڈی پانچ سال سے ملک کے وزیراعظم ہے مگر ابھی بھی وہ گدرات کے چیف منسٹر مجھے ذرا آتے وہ چیف منسٹر جس کے ناک کے نیچے انسانوں کا خط خاتمہ ہوا جس نے اپنی کانسٹیوشنل ڈوٹی کو ڈسچارز کرنے میں ناکام ثابت ہوا میرے بھائی آج ہم کو ایسے گورنمنٹ کو لے کر آنا ہے ایسے ایم پی کو بنانا ہے جو بابا صاحب امبیٹ کر کے سمیدان پر اٹوٹ بھروسہ رکھتا ہے اور یہ بی جے پی والے صرف زبانی طور پر صرف زبانی طور پر سمیدان کا نام لیتے ہیں مگر جتنا پانچ سال میں بی جے پی نے سمیدان کو کمزور کرنے کوشش کی ہندوستان کے تاریخ میں ایسے کوئی پانچ سال نہیں نکھا سکتا کہ آپ اور ہم نے سنا کہ سپریم کورٹ کے ججز آ کر پریس کانفرنس کر کے اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہیں اور دیش کی جنتہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی ڈیموکرسی کو بچالو کون تھا چوکیدار موڈی صاحب تھے آپ بتائیے کون کون سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں موڈی آج ہندو مسلمان کی بھاشا استعمال کر رہے ہیں ہندوستان میں نفرت کی دیواریں جو ہے اس کو اور اٹھا رہے ہیں اس کو مضبوط کر رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تین سال میں فٹ نویس جب چیف پینسٹر ہے تین ہزار سے زیاد کیسان مہارا اشٹرہ میں سب سے زیادہ ویدربا میں خودکشی کیے کہ نرندر موڈی کو کسان کی خودکشی نظر نہیں آتی کہ نرندر موڈی نے وعدہ کیا تھا کہ نوکریاں دیں گے غریبوں کو بچوں کو بچیوں کو ہمارے ملک میں پچاس فیصد آبادی پچیس سال کے بچے بچیوں کیے مگر موڈی نوکریاں کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے دیش میں ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کا اضافہ کر رہے ہیں آج وہ بات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب وہ ایک نیال آ رہے ہیں کہ میں نے ٹرورزم کا خاتمہ کر دیا ہم ہندوستان کے وزیراعظم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ مجھے بتا دو کیا ناتورام گوٹ سے ٹرورز تھا نہیں تھا ایک بات بتا دو موڈی صاحب جس نے مہاتمہ گانڈی کے سینے میں گولیاں ماری وہ گوڑ سے ٹرورز تھا نہیں تھا اگر ٹرورز تھا تو بولو نا موڈی پھر تم تم اتنا بول کیوں نہیں سکتے اور مسٹر موڈی دوسری بات کپور کمیشن کی انکواری ریپورٹ میں کیا انکواری ریپورٹ نے نہیں کہا کہ ساور کر بھی گانڈی کے مرڈر میں کانسپیریٹر تھا بتاؤ مسٹر موڈی اگر میں اپنی زبان کھولوں گا نا تو تم جو ہندو مسلمان ٹرورزم کی بات کر رہے آو کبھی میرے ساتھ تم ڈیبیٹ کر لو تم پانچ مٹ نہیں کر رہے مگر صرف الیکشن جیتنے کے لیے دیش میں یہ نفرت کی فضاؤں میں ضافہ کیا جا رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس میں دمخم نہیں ہے شرط پوار صاحب میں دمخم نہیں ہے ان میں اتنا دمخم ہے کہ اپنے عجید پوار کو بچا سکتے خالی اسی لئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس ہمارے بڑے بھائی جناب پرکاش امبیٹ کر صاحب ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو بابا صاحب امبیٹ کر کے چانے والے ہیں اگر آپ بابا صاحب امبیٹ کر کو چاہتے ہیں تو ہم پرکاش امبیٹ کر صاحب کو مضبوط کرو ان کو پارلیمنٹ کو بھیجاؤ آپ ہندوستان کی پارلیمنٹ تڑپ رہی ہے بڑا صاحب کے لیے ہندوستان کی پارلیمنٹ کی درو دیوارے چاہتی ہیں کہ پرکاش امبیٹ کر لوگ سوا میں عزت کے ساتھ جا کر ان تمام طاقتوں سے ہمارے حق کے لیے لڑے اسی لیے بس یہی مجھے آپ سے گزارش کرنا تھا نکلئے اپنے کے کوٹ کا استعمال کرئے اور یاد رکھئے بابا صاحب امبیٹ کر کی آئیڈیولوجی ہندوستان کو بچا سکتی ہے ہندوستان کو مضبوط کر سکتی ہے موڈی کی آئیڈیولوجی ہندوستان کو خانوں میں باٹنا چاہتی ہے تو جو جوڑنا چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے ان کا ساتھ دیجئے شکریہ تینکیو